نمزگار اس وقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں بولیر رائستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنجا یادو اس خاص کارکرم کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے چناوی سال میں لوگوں کے کیا اپیکشائے ہیں ان کی اپیکشائے کتنی پوری ہوئیں اور کتنی اب تک ادھوری ہیں اس خاص کارکرم کے ذریعے ہم ویدھان سبا شیطروں میں جا کر وہاں کے خاصیت سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں ساتھی تمام طبقے کے ووٹر سے بات چیت کر کے ان کی نبز ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نے پرتابگڑھ ویدھان سبا شیطر کے لوگوں کے وچار جا کر ان کے بیچ جا کر چناوی راجنیتی ان کے مددے سمجھ سے آئے اور ان کے سپنے کو سمجھنے کی کوشش کی پرتابگڑھ راجستان کا آدھیباسی باہول علاقہ مانا جاتا ہے یہ ویدھان سبا چیتاوڑگڑھ سنسدی شیطر کا حصہ ہے اور بی جے پی کے نندلال میڑا شیطر سے لگاتار پانچ بار ویڈھائیک رہ چکے ہیں اور سرکار میں جن جاتے ویقاس منتری بھی ہیں شیطر میں سڑک سکشہ اور روزکار بڑا مدہ ہے ہم نے تمام طبقے کے لوگوں سے بات چیت کر کے راجنیتی کی نبز ٹٹولنے کی کوشش کی آپ دیکھئے بولی راجستان کے اس خاص پروگرام میں کیا کچھ بولی پرتابگڑھ کی جنتا پرتابگڑھ راجستان کا آدیواسی بہول علاقہ ہے اس زلے میں دو ویدھان سبا کشیتر آتے ہیں ایک پرتابگڑھ دوسرا دھریاوت پرتابگڑھ ویدھان سبا کشیتر میں آدیواسی بھیل میڑا سمدائے کے لوگ پہتایت میں ہیں آدیواسی سمدائے اپنے خاص پرمپراغت نرتے کالاؤں اور سنسکرتی کے لیے جانا جاتا ہے اس سمدائے کو یہاں کی آن بان اور شان کہا جاتا ہے ویدھان سبا کشیتر میں بی جے پی کے نندلال مینا کا خاصا دب دبا ہے لگاتار وہ پانچ بار سے ویدھائک ہیں اور سرکار میں جن اجاتی وکاس منتری بھی ہیں ویدھائک نے کشیتر کے وکاس کو لے کر تمام وعدے اور دعوے کیے تھے لہٰذا چنہوی سال میں ہم بھی سیاست کی نبز تٹول نے نکل پڑے سرکار اور ستھانی جن پرتنیدی کے بارے میں علاقے کے لوگ کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سرکار کے کام کاج اور کشیتر کی سمسیاؤں کو لے کر گرامین پترکار سے بات چیت شروع گی بولی راجستان میں پرتابگاڑ ویدھان سبا کے سفر کی شروعات کرنے سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے علاقے کے گرامین پترکار سے میرے ساتھ اس وقت پرتابگاڑ جی لے کے جانے مانے گرامین پترکار مہش راو موجود ہیں جو کی گرامین علاقوں میں بھرمن کرتے رہتے ہیں اور یہاں کی پریشتیتی کو کافی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو مہین جی ہم آج آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرتابگاڑ ویدھان سبا کے کر بات کریں کیا بششتہ ہیں پرتابگاڑ ویدھان سبا کی ہیں پہلے آپ یہ بتائیں یہاں پہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک روجگار کا سادن کم ہے دوسرا یہ ہے کہ علاقے میں سبھی سڑکیں گرست ہیں اور بجلی سمیہ سے نہیں آتی ہے اور کسانوں کے لیے تو صرف کھیتی ہی ایک کمائی کھانے کا سادن جو ہے وہ کھیتی ہی ہے اس کے علاوہ کوچھ بھی نہیں ہے یہاں کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے بڑی انٹسٹریج نہیں ہے جس کے قارن لوگ یہاں کے جو آدیواشی بہومولے کے جو گرامین ہیں وہ پلائن کر رہے ہیں دوسرے دیسوں میں جا کے کام کر کے آتے ہیں یہی ہے مہیشی جاننا چاہیے پرتابگاڑ ویدھان سبا میں اگر سیاسی حلچلوں کے بات کریں کون یہاں کے پرموخ نیتا ہے اور کیا چوناؤ کا سینئر یہاں پر آستک رہا ہے یہاں کے ایک نندلال جی مینا جو ہے وہ کافی سمیے سے جیتے آ رہے ہیں بجے پی کے ہیں وہ اور اب کی بار بھی ساید جنتا انہیں کو چونڈے کے لیے تیار ہیں اس کے پچھے کیا بڑا کارن بانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بجے پی کا ٹریڈیشنل ووڈو بینگ کافی مجموع پرتابگر میں کہا جاتا ہے کیا اسے کاروان اگر سکتا ہے کیونکہ یہاں جن جاتی سیتر کے جن جاتی کے لوگوں کے لیے یہ ایک جو مانتری ہے یہ کافی انہوں نے وکاس کر آیا ہے جیسے بہت سارے وکاس ہوئے ہیں یہاں پر اپنے جن جاتی چھاترہ آواز کہیں کھولے ہیں اور یہ مہابادی کی اندر کھولے ہیں اور بہت سارا وکاس جیلا پننے کے بااد ہوئے ہیں ان کے سانیدی میں اس لیے ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہاں کے جو جن جاتی جو جن جاتی سماعت کے لوگ جو ہے وہ مہین جی آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ گرامل علاقوں میں بھومتے رہتے ہیں جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کی چناؤ کے منتی نظر بھی بات ہوتی ہوگی کیا لوگ بتاتے ہیں کیا ان کے پرمک موتے رہتے ہیں کیا ان کی چھوٹی بڑی مانگے رہتے ہیں مانگے تو یہ رہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سڑکیں ہیں وہ بہت خراب آلت ہے اس سے کافی لوگ اس سے ناراجگی بھی رہتے ہیں منتری سے اور دوسرا یہ ہے کہ بیجلی کی سمشیہ ہی رہتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ روزگایر کی سمشیہ سب سے بڑی سمشیہ ہم آنتا ہوں اس کو میں اور یہ سب سے بڑی سمشیہ اس پرتابگر جی لے کی ہے اگر یہاں منتری جی کی سانیدی میں اگر یہاں کوئی بڑا کار کھانا بڑی انڈرسٹیج ہو جائے تو پرتابگر کے جن جاتی وہ سبی ورگی کے لیے ایک بڑا وردان ثابت ہوگا اور اس کے لیے کافی پھائدہ بھی ہوگا مکھی منتری واسنورا جی جب پچھلے کاریکال میں تھی اور یہ بات یہاں پر گوھر کرنے کی کہ جب واسنورا راجے پچھلی بار جب مکھی منتری تھی اسی کاریکال میں پرتابگر جیلا بھی بنایا گیا تھا اور جب سے پرتابگر جیلا بنا اصلا کہا جائے کہ اسی کے بعد اس جیلے نے وکاس کی رفتار پگڑی تو مہیشی یہ بات جانا جائیں گے جو کہ واسنورا سرکار میں ہی پرتابگر جیلا بنا اور لگاتر چکی یہاں بی جی پی جیتی آ رہی ہے اور کانگریس جو یہاں پر ہر بار کوشش کرتی ہے لیکن ہر بار ناکام رہتی ہے کیا کارن مانتے ہیں لوگوں میں کیا لوگوں کا رجحان اس بات مانتے ہیں رجحان تو کیا ہے انہوں نے اپنے بی جی پی کے جو مانتری ہے نان لال مینا انہوں نے کافی سمیے سے ان کا ایک اچھا جب دب دبا بھی ہے اور دوسرا یہ کہ وکاس پر جیادہ جور ان کا رہتا ہے کیونکہ یہاں جو جن جاتی کے جو کافی وکاس ہوئے ہیں ان کے سیتر میں جو شکشا کے سیتر میں دیکھ لے پن یا گریب بچوں کو ہشٹیل میلا ہے تو کافی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کروا ہی ہے اس لئے ان کو جیادہ توجہ ملتا ہے اور یہ ہمیشہ جیتے آ رہے ہیں تو اگر مہیش جی کے مانے تو پرتابگڑ شیطر میں آدھی ورسیوں کے لیے کافی وکاس کاری ہوئے ہیں چونکہ جاگے جاگہ منتری ناندلال مینا نے جن جاتی چھتر آواز کھولے ہیں تو نشی تروپ سے سکشا کا اس طرح تو سودرا ہی ہے ساتھ ہی آدھی ورسی سمودائے کی بھی بہتری یہاں پر ہوتے دیکھ رہی ہے پرتابگڑ کی بڑی آبادی کرشی پر نر بھر ہے حیثن کیا شیطر کے کسان سرکار کے کامکات سے سنتشت ہیں یہ بڑا سوال ہے سنیے کیا کچھ کہتے ہیں کسان اگر ویدھان سبھا کی پرتال کرتے ہوئے ہم آ پہنچے ہیں مان پورا گاؤں کے اندر اس گاؤں میں ہم اس وقت ایک کھیت میں کھڑے ہیں گوپال جی کماؤت کا یہ کھیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوپال جی کماؤت میرے پیچھے بیٹے ہیں ان کی پتنی یہاں موجود ہے پیچھے انہوں نے بڑی خوبصورت گوپی کی فصل ہوگائی ہوئی ہے گوپال جی بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ گوپی ٹماٹر بینگن ترہ ترہ کی کھیتی یہاں پر کرتے ہیں اور یہی ان کا پیشہ ہے پورا پریوار جو ہے کھیتی کے سادھن سے ہی آئے پر نیر بھر رہتا ہے گوپال جی کماؤت چونکہ کسان ہے اور کسانی ہی ان کا ایک ماتر کام ہے تو ہم ان سے بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں کیا کسانوں کے پرمک مددے ہیں کتنے سرکار سے یہ سنتوشت ہیں اور کیا آپ ایکشاں سرکار سے رکھتے ہیں تو ہم گوپال جی کماؤت کے کھیت میں اس وقت بیٹے ہیں ان سے جاننے کی پوشش کرتے ہیں ویدھان سبا کو لے کر کیا محسوس کرتے ہیں سرکار سے کتنے سنتوشت ہیں اور کیا آپ ایکشاں سرکار سے رکھتے ہیں دیکھیں آپ کسان ہیں چونکہ آپ کا پورا جو کام ہے کسانی کا ہے آپ یہ بتائیں کہ سرکار سے کتنا آپ سنتوشت ہیں اور کیا آپ محسوس کام پورکر کرتے ہیں تو سرکار سے سنتوشت کب آؤں گے ہم تو سنتوشت ہے بھی نہیں تو سرکار کیا ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کرتی ہے ہم کیا ہے کہ ہم ہمارا ہم ہمارا پالن پورسن کرتے ہیں یہ کھیتی میں جو سبجی آئے گی دو مہینے بعد دو مہینے بعد یہ سبجی آئے گی تو اس کا ہم بجار میں جا کے وطرن کریں گے جو پیسہ آئے گا وہ گھر پہ سامگری لائیں گے کھائے پییں گے اور بچے بچے کو پالن پورسن کریں گے بچے بچے کو پڑھائیں گے تو کیا کریں ہم ہماری کھیتی بھی ابھی بہت ہی کام ہے اس لئے ہم اسی جمین پہ نیرور ہیں تو کیا ہے کہ ہم کو مطلب اس پالٹی پورسن سے کوئی مطلب نہیں ہے اور سرکار نے ہمارے لئے کچھ بھی کرتے تو دیکھو ہم سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں سرکار نے کچھ بھی نہیں کرا ابھی پانچال پھلے ہمارے جو گھاؤں میں یہ سرون شنگ جی تھے تو سرون شنگ جی نے ہمارے گھاؤں میں بہت ہی کام کروا کہ اپنے میں نہیں آئے گے اپنے میں کام کروایا ہوگا آپ یہ بتائیں کہ پراتاکر ویدھان سبا کی بات کریں وہ کنگ سے اپنے کی تھی جو پوری نہیں ہوئی ہے اور جب آپ ان کی پوری ہونے کی امیر کرتے ہیں تو پراتاکر ویدھان سبا کی ہمارا جو بھی کام ہم کو جو چیئے وہ کرتے نہیں ہے ہو جاتے ہیں تو کل آنا پرسو آنا کل آنا پرسو آنا ایسے کرتے ہیں ابھی آپ سے بات کر رہے تھے سڑکوں کے سمجھ سے آپ بتا رہے تھے چونکہ یہاں پر اکڑے ہنمان جی کے پرسید مندیر کی اسطھی تھے سڑکوں کی کیا اسطھی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے سڑکوں تو ہمارے گاہ میں پورا اتنا مطلب خلا برائے کہ بس پوچھو متی آپ خود دیکھ سکتے ہو آکے وہی بھی ادھگاری ہو آکے دیکھ سکتے ہیں ابھی پائپ لائن ہوئی ہے پائپ لائن ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو کھڑے گاڑیوں میں گاڑیوں پس رہی ہے بسے پس رہی ہے اسکول بسے پس رہی ہے دونوں طرف کھڑے وہ لنبی انڈی انڈی چرے مطلب یہ کری ہے لنبی انڈی انڈی چرے تو گاڑیوں پس رہی ہے بچارے ٹیکٹر والے ادھر سے تھے موٹا پرکنا تک سے آتے ہیں تو کوئی سامگری لے کے کوئی دھان چون لے کے آتے ہیں بیجنے کے لئے تو ٹیکٹر پھج جاتا تھا ٹیکٹر والے بیچارہ وہ کسی کا دوسرے کا سہارہ لیتے ہیں کہ ہمارا کو کھیچ دے نکلوائے دے تو بہت ہی بڑی آئے دیکھیں آپ کسان ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ سرکار نے جو کسانوں کے لئے یوجنا چلائے ہوئی ہے کیا لگتا ہے کتنا امپلیمنٹیشن دھراتل پر ہوئا ہے کتنی یوجنا ہے جو ہیں وہ آپ کو پوری ہوتی دیکھ رہی ہیں اور اگر نہیں دیکھ رہی ہیں تو کیا آپ کی اپیکشن ہیں ہمیں تو ابھی تک کوئی کسی بھی بات کی فائدہ بھی نہیں ہے کسی بات کا فائدہ نہیں ہے ایک لوگ کا بھی فائدہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں کہ اب ہمارے ایک کوئے پر جھوپڑی بنا رکھی ہے جھوپڑی پر ہم بیٹھتے ہیں دن پر چھوٹی موٹی سبجی لیتے ہیں سبجی بیٹھتے ہیں اور جو بھی ہے جو روکڑیانو مانجی روڑ پہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے تو یہ جو تھکہ دار ہوتے ہیں تو وہ اوپر اوپر اس پہ ملنم لگایا لگایا پٹی لگا دیتے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے تیر سستل بہت ہی جوردار ہے اور بہت ہی بڑیا ہے جیسے روکڑیانو مانجی ہے جیسے اپنے وہ ہوری باو جی ہے دونوں بھائی ہیں یہ تو اس لیے کیا ہے کہ ہم کو یہاں ملکہ آٹھ ہفتے میں دین بھر سانسے چلتا رہتا ہے اور منگلوار سنیوار کو تو اتنا چلتا ہے کہ بس پوچھو مدی جانے کی جگہ نہیں ملتی ہے بہتر طریقے سمجھتی ہیں کہ مہلوں کے کیا ضرورتیں ہوتی ہیں کیسے گھر چلائے جاتا ہے تو ان کے بھی کچھ مردے ہو سکتے ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ یہ بتائے کی چونکہ چوناؤں نزدیک ہیں سرکار سے کتنا آپ سنکشت ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں کیا کامور ہونا چاہیے ہم تو بہت پریشانی میں بچہ بھڑھاوانے جاؤو تو بہت پیسہ لگتے ہیں بھیل بھڑھاوانے جاؤو تو بھیل رہا بہت پیسہ آتے ہیں ہمارے پاس میں دانکیا بجار سے لاؤو تو بہت دانکیا کا پیسہ لگتا ہے اور ہمارا فسل کا کوئی بھاو نہیں رہتے ہیں فسل پاپو تو کڑا میں پانی نہیں رہتے ہیں سرکار جو ہے لگاتر یہ بات کہتے ہیں کہ محلوں کے اتھان کے لئے لگاتر وہ کام کر رہی ہیں اجولہ یوجنہ انہوں نے چلائی بھاماشا یوجنہ جو مکھے منتری نے ماند رہی کوئی نہیں تو آپ کی کیا آپ ایکشہ سرکار سے ہیں چھوناو کو لے ماند رہی بھاماشا کاٹ ہے نا کوئی کئیز نہیں ملے میں تو بس کھلی کھیتی میں کام کر رہا کھامانی در آج کئیز نہیں محلہ ہونے کے ناتے گھر چلاتی ہیں آپ سامان جو خریدتی ہیں بجٹ جو آپ کا بیٹھتا ہے کیا آپ اس کے لئے کہنا چاہتے ہیں محلہ ہونے کے ناتے آپ کیا میسوس کرتی ہیں بتائیں میسوس کئی بھی سرکاروں سارو تو ہمارے بھی سارو کنی بات رہ بھی تو یہاں مانپور مانپورہ گاؤں میں پرتابگار بیدھان سبا میں ہم نے گوپال جی کموات کے پریبار سے بات کی انہوں نے بتائے کہ سرکار نے کام تو کی ہیں لیکن یہ سرکار سیلسون تو اس نے کیونکہ کافی کام ہونے باقی ہیں شیطر میں سڑکوں کا اچھی سڑکوں کا بہت ابھاو ہے شیطر میں لگاتار جو سڑکوں کی سمسیاں بنی ہوئی اور یہ بات گوھر کرنے کی ہے کہ ہم اس ویدھان سبا شیطر کے پرتال کرتے ہوئے جہاں جہاں لوگوں سے بات کر رہے ہیں سڑکوں کی سمسیاں ہے جو کی بار بار نکل کر سامنے آ رہی یہ لگتا ہے مانو یہ سمسیاں بار بار سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سمادھان کرو تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سڑکوں کی سمسیاں کا سمادھان ہونا چاہیے لوگوں کی ایک شکایت یہ بھی ہے کہ وسندرہ سرکار نے کسانوں کے لئے کافی یوجنے چلائے ہوئے لیکن کہیں نہ کہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں کمی دیکھی جا رہی ہے جس وجہ سے جو تمام کسان ہیں اس سے لابانویت نہیں ہو پا رہے ہیں بولی راجستان کے سفر میں آگے چلتے ہیں سماج کے انیو ورگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی جو من کی باتیں ہیں جاننے کا پریاس کرتے ہیں پردیش کے وکاس کی ذمہ داری کا بھار بھوشو میں یوہ اور چھاتروں کی کندھوں پر ہی آتا ہے ایسے میں یوہ اور چھاتر اس کے لیے کتنے تیار ہیں کیا ان کی امیدیں پوری ہوئیں ہم نے کچھ یوہوں سے بھی سیاست کے نبز ٹٹولنے کی کوشش کی ہے پردیشن میں پردیشن میں پہنچے ہیں چونکہ یوہ ہی دیش کے بھوشکی نیو ہوتے ہیں اور یوہ سماج کے لیے سرکار کے لیے دونوں کیلئے مائنے رکھتے ہیں یہ پردیشن میں پردیشن میں جلے برسے چھاتر یہاں پر پڑھنے آتے ہیں تو ایسے میں کچھ ہاتر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے شکشہ کو لے کر روزگار کو لے کر کیا محسوس یہ کرتے ہیں کتنی اپیشن پوری ہوئی ہے اور وہ کون سے اپیشن جو کی باقی ہے شروعات ہم یہاں پر کرتے ہیں آپ بتائیں سرکار سے کیا اپیشن پوری ہوئی ہے اور کیا آپ مانگ رکھنا چاہتے ہیں مکھی روپ سے دیکھا جائے تو سرکار میں جیسے اب بھٹمان سمیں میں کنیا مہاویدیا لے کی جیسے مانگ تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی جس سے ہم سرکار سے نعراض ہیں اور دیکھا جائے تو کولیج کے وکاس کام میں یہاں پر ککشا ککشوں کا نیرمان ہوا ہے ایک اوڈیٹوریوم کا نیرمان ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سارے وکاس کام ہوئے ہیں تو کافی معنی میں سرکار کا کام تھوڑا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اپنے بات کریں پرطاپگر جیلے میں یا پرطاپگو ویدان سبھا میں سکشا کھولے کر مہاویدیا لے کی اسکولوں کی بھی کیا لگتا ہے سکشا کی ستھیتی کی یہاں پر کیا ہے مکہ روپ سے یہاں پر ادھیکانس اسکولوں اور کولیجوں میں یہاں پر رکت پدھ ہیں تو اسے کافی سکشا میں مادہ آرہی ہیں اور جنجاتی شدر ہونے کے قارن یہ سب سے مکہ سمشیہ ہیں آپ کو ہی لگتا ہے کہ پرطاپگرچو کی جنجاتی علاقہ ہے جس طرح سے منتری نلال مینہ نے لگاتا ہے یہاں پر جنجاتی ہوسٹل کھول ہیں اس پرکار سے کولیجوں کی سنکھیا جو راج کی کولیج ان کی سنکھیا میں بھی بھردی کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر جس حساب سے چھاترہ واسوں کی سنکھیا ہے اسکولوں کی سنکھیا ہے اس کے حساب سے یہاں پر مہاوید دیا لوگ کی سنکھیا بھی زیادہ ہونی چیئے اور اس میں سیٹے بھی زیادہ ہونی چیئے چونکہ یوغاؤں کے لئے روزگار ایک بڑا موطہ ہوتا ہے روزگار کو لے کر کیا سمسہ ہیں محسوس کرتے ہیں اور کیا روزگار کو لے کر اپنے مائنے یہاں پر روزگار کے لئے تو ویسے کچھ ہے نہیں اور یہاں روزگار کے لئے یوغاؤں کو باہر پلائن کرنا پڑتا ہے جو میرے حساب سے یہاں روزگار کے افسر نہیں ہے سرگار کو اس پہ دھیان گنتی کرنا چیئے تو ان کے مانے تو جب ایک یوغا اپنی سکول کولیج کی پڑھائی پوری کر لیتا ہے تو روزگار کے لئے اسے نشیت روپ سے باہر جانا پڑتا ہے کیونکہ روزگار کے سادنیاں ہیں اور یوغا ہمارے سارے یوغا ہیں جو ادھر ادھر بٹک رہے جو بے کدھر کام کو جاتے ہیں تو صرف چار آزار روپے پہنچہ روپے مہینے کی حساب سے کام ملتا ہے لیکن پچاس پرسنٹ سے لگ بگ تو یہاں پر پڑے لکے ملیں گے اور جو شکشہ جس کے نوکری ہے وہ بہت ہی کم ہے اور یہ جن چاہتی شہتر اس میں بیشے نلدازی نے بہت سارے پروگرس کی ان کو مطلب کافی بڑاو دینے کے لیے لیکن یہ پھر بھی مچھی تینسی ہے ابھی ہمارے کولیج میں چار آزار کے لگ بھگ بیدیارتی موجود ہوتے ہیں جس میں سے چھاترہ کافی سنکیہ میں اس کے لیے ہمیں گل سکولیج کی بھی مانگ کئی دینوں سے بھی خیاری کرتا بھی کر رہے ہیں پر ہم بھی کر رہے ہیں سب شاہتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ دیوہ ہونے کے ناتے آپ کے کس معنیے میں دیکھتے ہیں کون سے پیکشا ہے جو سرکار سے پھوڑی ہوئی ہیں اور باقی ہیں جو آپ سرکار سے سامنے رکھنا چاہیے سکسا کے حطر میں اگر دیکھا جائے تو پرتابگرڈ میں گوشٹلز اسکولز کے مام دیں اچھا کام گواہ ہے باقی کولیج کی مکھی سمجھتا ہیں گلز کولیج کی آرہی ہے یہاں ایک میدان ہے پیچھے جو کانٹے جاڑیاں کوئی ساپ سپائی نہیں ہے اور یہاں فٹبول بھی اچھا کھلا جاتا ہے ایک کل گیمز اچھے کھلے جاتے ہیں تیرندہ جی اچھی ہوتی ہے پر یہاں اس ساری سیزنیں ایو لے بل نہیں ہونے کے کارن اسکول میں کھل کے آنے والے ویدیارتی جو ہوتے ہیں وہ کولیج تک آتے آتے ہیں اپنی ساری آکانکس نہیں دبا دیتے ہیں اور ان کو ایک اچھا اسٹیج نہیں ملتا ہے آپ کا نام سمبولا نیناما تو یہ بہت ہی اچھی بات شمبولا نیناما نے یہاں پر کہی ہے انہوں نے ایک بہت جو مہترپن مہدہ ہے چونکہ آدھی باسی شیطر ہے تو نشت روپ سے اگر کھلاڑیوں کو یہاں سے تاراش کر نکال آ جائے تو نشت روپ سے وہ کھلاڑی نہ صرف اپنے سماج کا بلکہ دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ یہاں پر کمپاؤنڈ میں ہی اچھی ویوستہ ان کے لیے ہو حالانکہ اس بات میں دورائے نہیں ہیں کہ اس حیتوں کام ہوئے ہیں اب بھی پرتاب گھر میں بڑا سٹیڈیم بن رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو سکشا کے شیطر ہیں اسی سے لگتا ہوا کھیل کا شیطر ہو تو پرتیبہ ہیں اور اچھے سے نکل سکتی ہیں اور بھی ہمارے ساتھ مجھو دیں اگر آپ ہم بیروزگاری کی بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ کو بیروزگاری بیروزگاری کے بارے میں بات کریں تو ہم یہی ساتھ ہیں سکشا کے بارے میں جو بات کرنا چاہتے ہو ہے کہ پچھے پانچ سال سے مان کر رہے ہیں ہم راجی سرگار سے مللو کہ ہماری پرتاب گھر جلے میں گلز کولیز کھلا جائے تو کوئی مللو چھنوائی نہیں کر رہا ہے اور چھتر اچھی کلومیٹر سے دور ہماری بینے آتی ہے یہاں کولیزیں پڑھنے کے لیے اور جانے کے لیے بہت پریشانیاں ہو رہتی ہے اس وجہ سے چنوائی سال میں ستھانیے لوگوں سے بھی ستھانیے جن پرتنیدی کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں ذرا سنیے انہیں کی زبانی ستھان کی سرکار کوئی اچھا کام کر رہی ہے پرتاب گھڑ بھی آدیوسی جلہ ہے کافی پچھڑا ہوتا ہے یہاں پر کافی وکاس کاریے ہو رہے ہیں سرکار کی ہر یوجناؤں میں کافی اچھے پائدن پر یہاں جلہ پہوچا ہے سرکار کی مکھی منتری کئی ساری یوجنے جن کو گینہ پانا بھی موشکل ہے موپر وہ ساری یوجنے اچھے لوگوں کو بہت پائدہ ہو رہا ہے سرکار سے ہماری یہی اپیکشا ہے کہ ہم لوگ یہاں گوتم نگر کی نیوازی ہیں آدھ بہت ٹائم سے ہیں لیکن یہاں روڑ کی سمجھتیا ہے پانی کی سمجھتیا ہے روڑ کافی خراب بہنے ہوئے ہیں بہت کچھ ہیدھر یہ ہے جو سرکار کو کرنا چاہیے ابھی تک کیا نہیں ہے بہت ٹائم سے ہم لوگے دیکھ رہے ہیں لائٹ کی سمجھتیا ہے پورا گوتم نگر میں کچھرا پڑا کو اٹھانے والا نہیں ہے سرکار نے اچھا کام کیا ہے آگے بھی کریں گے سرکار یہ کہ ہمارے سرکار ہیں وسلمہ سندھیا کی سرکار پردیس میں اچھا کام ہو رہا ہے بہت بڑی آئے ہمارے ماننے ننلائی جی صاحب اچھے ہیں منتری ہیں اور ویدائک بھی اچھے ہیں اور آگے بھی کام چلے گا بڑی اچھے کام چل رہا ہے جولاچی کے سالے بھی فیکو ماشین ایم سی ایج بلڈنگ اور انیے بولے راجستان میں اب تک آپ نے دیکھا بجلی خراب سڑکیں یہاں کی بڑی سمسیا رہی ہیں وہیں یوہ اور چھادر چاہتے ہیں کہ کالجوں میں شکشکوں کے پد جلد بھرے جائیں اور انہیں روزگار بھی ملے لیکن بیعپاری ورگ سرکار کو لے کر کیا کچھ رائے رکھتا ہے بتائیں گے آپ کو لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھا کہ پرداب گھڑ کے کسان سرکار کے کامکات سے زیادہ سمتشت نہیں دیکھے حالانکہ زیادہ تہرستانی لوگ سرکار کی کامکات سے سمتشت بھی دیکھے اور چھاتر اور یوہ سکول و کالجوں میں خالی پڑے سکشکوں کے بھرتی کی مانگ کر رہے لیکن ایک بیعپاری سرکار کو لے کر کیا کچھ سوچتے ہیں اور بی جے پی نیتا کیا کیا کچھ دعوے کرتے ہیں اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں بیعپاری ورگ سرکار سے کیا کچھ امید لگائے بیٹھا ہے ان کی امیدیں پوری کتنی ہوئی ہیں ہم نے بیعپاری اور وہاں موجود لوگوں سے بات چیت کی شہر کے گارمنٹ شوپ پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں کچھ لوگ یہاں ہمارا چاہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں کیا محسوس یہ کرتے ہیں سرکار کو لے کر کیا کچھ مانگے سرکار کو لے کر آپ کی سب سے بہلے دیکھا ہے کہ سڑکے کہیں بھی دیکھو کہیں سڑکے اچھی نہیں اور بڑے بڑے بیرہ سوڑی سوڑی سمسیاں آنے والے چونہ چونہ نرسدک ہیں کیا سرکار سے مانگ آپ نہیں محسوس اچھو مالکور جائے ان کو سرکار ہے چونہ میں کیا آپ نہیں لے کر ان کو اسے سرکار جانے والی ہے اس بات آنے والی نہیں دیکھیں آپ بتائیں آتریش پتابگڑ میں شکشہ کے بات ترے خاص سور پہ گلز education کے بات پہ کچھ بھی یہاں ٹھیک نہیں ہے جو باتا ہوں تو لڑکے راستے میں ہی لڑکیوں شہر دے رہتے کچھ بھی اور کوئی action ہی لینا کچھ بھی پسند نہیں کرتا ہے کچھ بولو تو بھی اپنوں کو ہی بیٹھنا پڑتا ہے اس جگے چھو اور میں تو یہاں سڑکے کچھ بھی سڑکوں کا کچھ کام نہیں ہو رہا ہے نہ نل ٹائم سے ملتے ہیں نہ بچھلی ڈائم سے ملتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بس ان کا یہ ہے کہ مطلب جسے وٹنگ آرہی ہے تو اس ٹائم آئیں گے کہ ہاں بوڑ دو بوڑ دو یہ کارے کہ وہ کریں گے کارے گے ووڑ نکل گیا اس کے بعد تو مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر اگر اپن بولنے بھی جائے کہ اہاں آپ نے بولا تھا وکاس کے ماملے یہ رمنا وہ کرنا کچھ بھی نہیں کریں گے بس بار میں بھل دیں گے ہاں ٹھیک 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 ڈیڈا کے بڑا کرائیں گے اور کچھ بھی نہیں آگے جیسے بوٹنگ آرہی ہے دو جال گرنیس جب بوٹنگ آئے گی اس میں آپ آگے آرہے ہیں جیسے ہم آرہے ہیں پرتابگڑ بدان سبھا کے بات کریں تو کیا کہنا چاہیں گے پرتابگڑ میں کچھ بھی نہیں ہے پرتابگڑ میں تو بلکل بھی ترقی نہیں ہے تو پچھڑا بھر گی ہے پہلے ہی اسٹی سی میں پھر باقی کچھ کام ہی نہیں ہوا تو دیکھیں یہاں پر جب ہم لوگوں سے بات کی تو لوگوں کے ایک ارسنتوشتی نکل کر یہاں پر سامنے آئی لوگوں نے یہاں پر سکشہ بیروجگاری اور سڑکیں یہ تین ایسی بڑی سمسیہیں بتائی ہیں جن سے پرتابگڑ کہا جا سکتا ہے کہ سالوں سے جوج رہا ہے اور جس کا آج تک بھی سمادھان نہیں ہوا تو لوگوں کے اپیشہ یہ ہے کیا کچھ دعوے کیے آپ بھی سنیے بولی راجستان کے اس کارکٹر میں ہم نے پرتابگڑ ویدھان سبہ کے جنتہ سے بات کی ہم نے پرتابگڑ کی جنتہ کے من کی بات تنٹولنے کا پریاز کیا لوگوں نے کہیں اپنی اسنتوشتی تو کہیں اپنی سنتوشتی جاہیر کی لوگوں نے اپنی سمسیہیں بتائی تو کہیں لوگوں نے جو وکاز کارے کیے ہیں ان کے بارے میں ہم کو بتایا اب آخر میں بھاچپا کے جو جیلا پروکتہ ہمارے ساتھ پریمون سومانی جی موجود ہیں بھاچپا کے بارشت نیتہ ہیں ان سے بھی ہم ایک بار بات کرتے ہیں ان کا پکش جانے کا پریاز کرتے ہیں بتائیں کہ پرتابگڑ ویدھان سبہ میں جو کام انہوں نے کس رو پیان پر پرتابگڑ کے پتلے جو سانے چاند پانے پار سان کا اس میں کروڑ روپے کی بکاس کام ہوئے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ سرک کی جو سمجھچائیں تھی پرتابگڑ منتصور مال پہ پچاس کروڑ روپے کی سیسی سرک بنی اس کے علاوہ بھی رتلام جن رول ہے اس کی بہت بہت سمجھچہ تھی پرنطو راستان سرکار کی مکہ منتصری نے سویتے دلتا سے اس کو سمجھا اور سو کروڑ روپے کی اس کی منجوری دیئے اور اب تیس تاری کو اس کے تنجرون مالی اس کے بلے آپ کو ماندوم ہو تو یہ NH13 بہت پیشل کی لگر کی جو ہوتنا ہے اس پر ساری پائپ لائن چینج کی گئی ہے اور سات جگہ تنکی کا نرمان کی آگیا اور ویسے کر کے جو آدیوازی سیتھرے اور یہاں پر جو ہسٹلوں کی کمی تھی تو کورونا روپے کے ہسٹل جو ہے آپ خود اگر دیکھو گے تو کلیکٹی کام جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کیے گئے اور ہمارے جو منتری جی ہے وہ کام کہتے نہیں ہے وہ اپنے حساب سے جو کام ان کی پریتہ میں ہوتا ہے اس کو کرواتے ہیں اور جنتہ کو سیدھا پائدہ پہنچتا ہے اس لئے اس بارے میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پرطاوگر میں اگر کسی بھی سیتر میں جی وکاس میں کوئی ہم پیچھ رہے تو یہ غلط ہے چاہے وہ کرسی کا سیتر ہو چاہے وہ سیچائی کا سیتر ہو سیچائی کے آپ کو بات بتو میں کہ کئی ہوت نائے سکرت کی گئی آج بہر سیملا ڈیم برسوں سے پڑھا ہو تا اس کی نائی نیرے سکرت ہوئی ہے جا کم بان اس کی جو سڑک ہے اس کے لئے بھی سرکر کیا ابھی سڑک ہے دریا آج روڑ کی ہے اس میں پروبلم یاد ہے کہ تین ایکشن کے ستر میں آتی ہے اور اس کو نیرسل آئی کوششت کیا گئے تو اس کے بارے میں سرکار سنٹر لیول پر نیتر 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 سنسر موضی نے بات کی تھی اور سگری اس